اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو پیپل اسلام علیکم ہم پیو آل فائن تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ویلکم تو مائی چینل گوڑیا کی دنیا تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں انتہا یونیک اور مزدار سی رسپی یہ رسپی دیکھنے میں تو ایسے بہت ہی کومن ہے لیکن یہ جس ٹائل سے میں آج بناوں گی یہ کسی فائیو سٹار ریسٹوئنٹ سے کم نہیں بنے گی انشاءاللہ میں آج آپ کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے جی چکن پیپر ہانڈی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں بلیپ پیپر چکن ہانڈی اور اس کے انگریڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جس دو مسائلے لیئے ہیں اس میں جو ہے کہ انگریڈینٹس اس کے کیا ہیں وہ آگے میں آپ کو جا کے بتاؤں گی تو لیٹس سٹارٹ دا رسپی تو یہاں پہ ہم نے ہانڈی دی ہے کیونکہ دائی سے بات ہے ہانڈی میں بنانی ہے تو ہانڈی میں ہی پکانی چاہیے مطلب ہم نے ہانڈی کھانی ہے تو ہانڈی میں ہی کیونے چاہیے سب سے ہی پہلے میں نے یہاں پہ اندازے کے مطابق تقریباً ایک پاؤ کے قریب لیا ہے وہ لیا ہے میں نے کھی ایک بات یاد رکھے گا کہ ہمیشہ جو ہم کڑھائی بنائیں ہانڈی بنائیں کچھ بھی یہ چیزیں تو ہونا وہ ہمیں شکی میں بن لیا ہے اور یہاں پہ تقریباً جو ہے میں نے دیکھ پاؤ کی قریب جو رہی ہے پیاز پیازوں کی کٹین آپ پیٹی بن کرتی ہے آپ کوش بھی کر لیں کیونکہ یہ ہے اور یہ دیزن میٹر اور یہ دیکھیں اور یہاں پہنا میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں وہ یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ جو ہے ہم نے ان کو ہونا نہیں ہے جسٹ ہم ان کو نرم کرنا ہے اور یہاں پہ میں لیے ہیں دو عدد بڑے نمارٹر اور تین عدد جو ہیں وہ میں نے یہ سبز نیچ اور یہ اس میں ہمیں ایڈ کرنے لگے پیاز اور پیازوں کا میں آپ کو بھی اتاہ دوں کہ آپ نے انہیں براؤن بالکل بھی نہیں کرنا جسٹ انہیں ہلکا سا جو ہے وہ سوتے کرنا ہے اور اس میں ہمیں ایڈ کروں گی دہی دہی میں نکلی ہے وہ تقریباً بھی نہیں ہے وہ میں نے یہ دی ہے ڈھائی چو گرام مینز کے ایک آب اچھا اب میں نے اس کو کر لینا کرائی نہیں تو نیسٹ باری ہے وہ یہ دی ہے وہ جرب ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں برائی ہمیں یہ کو کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے چکن کو مکتنا ہے یہاں پہ کچھن پہ چکن بھی کولرر کونٹی میں آپ کو بنا جاؤں کہ یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ون کیسی ملتب ایک ہزار گرام جو ہے وہ میں نے چکن کیا ہے اور چکن جو ہے وہ مکسٹ اپ کونٹس کی ہے اس میں ہٹیاں وغیرہ اکران سے کیونکہ ہنڈی میں جو ہے نا یہ بونلس سانڈیس یہ سپر ہے آپ کو ہنڈی بتا رہی ہیں یہ وہ ریسپی ہے جو آپ انشاءاللہ ضرور ٹرائی کیجئے اور کچھ پتائیے گا کہ آپ لوگوں کیسی لگی ہے کہ یہ بلکل ریسٹرنٹ سٹائل جیسی ہے اور یہ چھٹ پٹ بننے والی ہے اگر سپیشل کوئی اس طرح سے مہمان آجائیں اور آپ کے پاس ٹائم شورٹ ہوتا ہے اکثر عورتوں کے پاس کیونکہ اچانک سے ہم آنا آجائیں تو بہت شارے کام جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں تو یہ بیسٹ ہے ریسپی میں آپ کو ڈیفنیٹی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کییں یہ یہ دیکھیں جب میری جو چکن ہے وہ فرائی ہونے لگی ہے تو اس میں میں نے تقیباً دو ٹیبر سپون اس میں میں نے جو ہے صرف لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں آپ کو بالکل نہیں ڈالنی کیونکہ اس میں جو بلیک پیپر چکن اگرہ کا ٹیسپی ہی ہی آنا چاہیے ہمیں جس میں جو مینشن کرنا ہوتا ہے وہ بلیک پیپر پیپر یہاں پہ آگئے جی سپائیسیس کی باری سپائیسیس میں جی میں نے ایک کلو چکن میں ڈیٹ چمچر لیا ہے نمک اور دو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بلیک پیپر پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون میں نے پیسا ہوا گرہ مسالہ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جس دو مسالے ہیں اس دو مسالے سے آپ کی نکلیں گے نہیں کوئی یمی اور مزددار ہرنے بنے گی نہ کہ آپ مجھے دعا دیں گے سب سے پہ اور میں یہاں پہ آپ کو بتا کے چلوں کہ جن لوگوں نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگوں نے سیوٹ ورکیسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو ضرورت باہر کریں تاکہ میری ہر نائے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچ چکے یہ دیکھیں جی جو اب اس میں میں نے جو ایڈ کیا ہے وہ کیا ہے جس میں پیاس ٹمارٹر مرچے اور دھئی تھی اب میں نے اس کو میڈیم سائز پہ چھوڑ دینا ہے کیوں دائی جس باتیں بوٹی بھی گلنی ہے اور آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھٹ پٹ سی بننے والی رسمی ہے اور انتہائی مزیدار ہے تو یہ دیکھیں اب اس کی جو ہے نا اس کو میں نے ہاپ اس پہ کر کے نا اب میں نے اس کی کرنی ہے میں تب بنائی اور یہ دیکھیں یہ تقریباً ہو گیا اس کو تقریباً میں نے ماچ منٹ کے لیے چھوڑ دےنا ہے جب یہ گلتے ہیں یہاں پر میں نے گاننشنگ کا آسمان سٹکر گیا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ دیکھیں جو میری کریمی یہ میری جو ہنڈی ہے وہ بنائی کے پروزس تک بhost چکی ہے تو یہ دیکھیں گیا اب میں نے اس کو تقریباً جو ہے دس منٹ تک اور اچھے سے بنائے کی ہے دس منٹ اس لیے کہ میری طرف کیا اس کا پریشر کم تھا آپ لوگ اگر فل پریشر ہے تو پانچ منٹر تک بنائی کر دیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں اچھا یہ ایک بات میں آپ کو یہاں پر بتاتے جاتا ہوں کہ ہانٹی میں بنی دی چیز کینا لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ تقریباً میری تیار ہے تو بس اب میں آپ کو اس کو لکھاتی ہوں اس کی پریزنٹیشن کے ساتھ اور یہ ہانٹی میری بلکل فل ایم فائنل تیار ہے آپ یہاں جس میں کریم ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہی کم ہوئی کیونکہ بلیک پیپر کی جو ہوتی ہے وہ بھی کریمی فارم میں آ جاتی ہے تو میں نے آپ کو بتائی ہے اس ٹائم سیمپل بلیک پیپر چکن ہانٹی کہ وہ کس طرح سے بنتی ہے یہاں پہ جی میں نے اپنے ہانٹی تیار ہے اور یہ دیکھیں میں اسے گانشن کر رہی ہوں ماشاءاللہ سینگس lightweighty Free's کی شکل نظر آرہی خوانکہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز کی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آنکھیں سکتی ہیں اور زبان بعد میں چلتھی ہیں تو دیکھنے میں یہ بہت بہت بہت自ο smart予الگی ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ بہت مزدار بنے تو بس جی میں اپنی ویڈیو کو ایک کٹرو ہوں امید کرتی ہوں کہ میری آج تھی ریس پی آپ لوگ کے ساتھ پسند آئیے ہیں تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اب تک جنرلس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا دعا میں رکھے گا یاد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو پر تب تک مجھے دیجئے جاندہ لیکن کیا اور اللہ حافظ